ہیدر آباد میں ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا مرکزی رویت حلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا مہانہ اجلاس سیمن رویت حلال ماہ رمضان المبارک آج شام خانخہ کامل آستانہ شتاریہ دبیرپورا میں زیر نگرانی مولانا سید محمد فبول بادشاہ خادری الشتاری مہتمد صدر مجلس علماء دکن مناخد ہوا اس اجلاس کے بعد چاند نظر نہ آنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا اور جمعہ بطاریخ 24 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا پیش ہے حیچسین نیوز نیٹوک سے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ و اہم ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علا خیید الانبیائی والمسلین والعالی قیبین التکاہرین و اصحاب حر اکرمین آجمائین اما والو ناظرین کرام مدکتی رویت حلال کمیٹی قدر منجی سے علمائی دکھن کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ملک کے بیشتر مقامات سے اور زیادہ مقامات سے ادم رویت کی اطلاعات ہم کو ملی ہیں لہذا مدکتی رویت حلال کمیٹی قدر منجی سے علمائی دکھن کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کل پہ بیش تاریخ کو تیس شابان المعدم ہوگی آپ تمام کو ماہ سیام کے تعلق سے جو نمازوں کی اور روزے کی اور ترابی کی احتمام کرنا ہے وہ ترابی بھی کل تیس تاریخ سے ہوگی آپ تمام حضرات کو یہ ماہ سیام کی مبارک وات پیش کرتا ہوں اور مسلمانوں سے خصوصا یہ اپیل کرتا ہوں کہ ماہ سیام کے خوشو خضو کو باقی رکھتے ہیں اور ماہ سیام کے آداب کو ملخوض رکھتے ہیں رمضان کا انشاءاللہ تعالی تلتیس تاریخ سے ہم آغاز کریں گے واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہی وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین نازلین و سامعین و شاہدین آج بطاریخ بائیس مارچ دو ہزار تئیس بروز چہرشنبہ مرکزی رویت حلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کی جانب سے ماہ رمضان کے چاند کی رویت کا خانقہ ہے شتاریہ میں احتمام کیا گیا ملک اکثر مقامات سے عدم رویت یعنی چاند نظر نہ آنے کی تلہ ملی اسی بنا پر احکام شریعت کے مطابق صدر مجلس علماء دکن رویت حلال کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تئیس مارچ بروز جمعرات کو تیس شعبان المعظم ہوگی اور چوبیس کو اکم رمضان جمعہ کے دن اکم رمضان مبارک ہوگی آپ تمامی حضرات کو رمضان مبارک کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے خدا حافظ